موسیقی 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 میرے جیسے لاکھوں ہیں اگر صدر جائے نا یہ ہمارا ملک پیرس ہو جائے مگر ہمارے پاکستان میں سو تو یہی سوچتے ہو بابا صبح کو اٹھے ہیں روکو ڈوکڑ پاسے میں پڑے ہوں اس لئے ہم پیچھے ہیں سب سے گاؤں والے پوچھتے نہیں ہیں آپ سے کوئی گاؤں والے شادرے آدمی ان کو کیا پتا کیا ہوتا ہے سہیں گاؤں والے کیا پوچھیں گے ہم سے سہیں بھائی اسم سی والی بجیٹ آتی ہے اتنے پیسے استادوں کی سیل بھی تو آپ کی ما شاء اللہ لاکھوں میں ہوگی پھر یہ کیا کر رہے ہو آپ لوگوں لاکھوں میں تو ہے ہم اوپر بھی دے رہے ہیں سہیں لوگوں ہم تھوڑی کھا رہے ہیں یعنی عظیم سوال کر رہے ہو تم جو صاف ہی دوست ہو جو چلنے کوئی آجائے اس کو ایسا پزاتے ہو میرے پرانے یارو تم بھی تو ماستر تھے صاف ہی کیوں بنے ہو اسی لیے تو بنے ہو جھوٹی نہیں کرے یہ ایسا ہی جگہ چل رہا ہے اگر میرے تم پول کھول گو تو میں تمہارے بھی پول کھول گا میرے بھائی پنجاب کی تعلیم کتنی زبردست ہے وہاں پہ بھی استاد اوبارو دیکھا ہے وہ روڈ ایک ہی ہے اگر سنگھ پولیس کی جوکی کراس کرو گے تو تمہارے کو سٹھ کی سپیٹ پہ چلنے گا اگر پنجاب والی جوکی کراس کر کے اس روڈ پہ چلو تو ایک سو بیس پہ جاؤگے یہ ہی تو فرق ہے کہ ادھر پوچھا ہے ادھر پوچھا نہیں ہے تو پھر وڈے رے اور یہ پارلیمنٹرین بھی آپ کو پوچھتے ہوں گے کل وہ آپ الیکشن میں آئیں گے تو پھر کیسے کرو گے ہم ان کے ہی تو آدمی نے ہم سے کور پوچھے گا ہم سے گڑ بڑ کریں گے تو پھر یہ پولنگ کے کیسے کھٹیں گے پھر ان کو کون یہ جیتوائے گا پھر یہ کیسے کام چلے گا ہم ہی تو پھر بچوں کا مستقبل کیا ہوگا اللہ ہے ان کا بھائی باپ سنو اگر یہ ہمارے کو اچھی بجیٹیں دے نا دیکھو اس ملک کا صدر بھی پرامری میں پڑتا تھا اس ملک کے بڑے بڑے وزیر بھی سرکاری سکولوں میں پڑھیں اگر یہ ہمارے سکولوں میں چینجنگ آ جائے سکتی ہو جائے نا تو ہم پڑھائیں گے پھر ادھر ایدر ایلکولر بھی لگیں گے چھویں وہ مینل واتر پانی بھی آئے گا ڈی سی کا بچہ پڑھے گا ایس پی کا پڑھے گا مکتیار کر کا پڑھے گا ایم پی ایمینے کا بچہ پڑھے گا آٹومیٹک سکول میں چینجنگ آ جائے گی ہر چیز ساپ ستری آئے گی ہم کو پتا ہے وہ پرائیویٹ سکول کے شونکی نے اپنے بیجے ایدر بچے بیچیں گی نہیں ان کو پتا ہے ان کو بچوں ہمارے کو وارس لگ جائے گا اس لیے اس وارس کو ہم کھا رہے ہیں تو آپ کے بھی پرائیویٹ سکول ہے سنائے میرے میں ایدر آتا ہوں دس منٹ دس دن کے بعد میرا ہی فوکس اپنے پرائیویٹ سکولوں پہ کیونکہ میری اوریجنل روزی وہ لاکھوں پہ ادھر سے آتے ہیں تو پھر خالی آپ یہ پیسے اس سے اچھا ہے کوئی دندہ کرلو نا کیا کرو سیدھے کا دکان کھولوں پر کیون کا دکان کھولوں اور کیا جو میری ٹیچر ایدر سرکاری ڈوٹی نہیں کرتے وہ شام کو میرے پرائیویٹ سکول میں کرتے ان کی تنکائے ڈبل ڈبل ہو جاتی ہے یہ میرے ایڈیاز ہیں بھائی آپ کونسی چینجنگ لاؤ گے یار تم چھوڑو میرے زیر سے سوال نہیں کرو اللہ سے دعا مانگو جب اس ملک کا لیڈر ہائے فائے آئے جاگا یہ خود ہی چینجنگ آئے گی جب لیڈر ایسا ہی ہوگا تو ہمارے جیسے بھی ایسا ہی ہوگا آفیسر وزٹ تو کرنے آتے ہوں گے وہ آتے ہیں میرے گھر پہ آتے ہیں اسکول تھوڑی آتے ہیں میرے گھر پہ آتے ہیں مرگی کھاتے ہیں ان کو کھلاتا ہوں پلاتا ہوں گفتیں دیتا ہوں بابای بیکری کے دس دس کے گاڑی میں ڈالتا ہوں آفیسر راضی ہو جاتا ہے کیا پوچھ رہے ہو میرے زیر کو آری نہیں کرو اگر میں کھلو گا تو پھر سارا کام اُلٹ پھلٹ ہو جائے گا بد کر دو بھائی بد کرو بھائی بد کرو بھائی بد کرو بد کرو اللہ ہے پاکستان کا بد کرو بد کرو بد کرو